اسلام علیکم مائی ٹیو فیملی امید ہے کہ آپ سب خیرہ حافظ ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پٹاٹو چلی و مکس ویجیٹریبل جس کے نیہ میں چاہیے ہیں ایک لالو جو ہم بوائل کریں گے پیاز ایک کپ شملا میرچ ایک کپ گاجر ایک کپ ہری پیاز ایک کپ کون فلاہر دو کپ ٹیماتو کےچب ایک کپ آئل ایک کپ جس میں ہم سب مسائلہ جز اپنا فرائے کریں گے اور یہ کچھ مسائلہ جاتے گولا میرچ گرہ مسائلہ کالے میرچ سوف اور چینیز سوڈ ہز بزرور اس کو بوائل کر کے یہ ہم نے آلو بوائل کر لیے دیکھیں اچھی طرح ہم نے پیس لیے میں نے ان کو اچھی طرح پیس لیا گلینڈر میں تاکہ اس میں کوٹلی نہیں رہے کیونکہ ہم پھر جس طرح کی شیف دینا چاہیں گے اس کو نیرگٹس کی کبابوں کی یا جو بھی آپ کو پسند رہا آپ کی بچوں کو پسند آئے بچوں کو بہت پسند آتی ہے ریسیپی پھر اس میں ہم شامل کریں گے اپنی گرین پیاںس کالی لیچے اور ہز بزرورت نمک کون فلار ایک کپ کون فلار اور اس کو کون فلار کو اگر آپ کو کم لگی تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اس میں ہمیں آٹے کی طرح اس کو گوننا ہے تاکہ شیف بن جائے آسانی سے دیکھیں یہ پیڑے آسانی سے بن رہے آٹے کی طرح گون لیا ہے میں نے پچھس گرام کا کچھ ہوگا یہ میں مشروب ٹیپ کی شیف دے رہی ہوں اس کو کہ میں کوئی خالی بوٹر رہا اس کو اچھی طرح واش کر کے یہ دیکھیں میں نے یہ سائی شیف دے دیئے آپ کے جو دل کریں آپ وہ دیں پھر ہم اس کو تیز گرام پانے میں اوبار لیں گے جب تک اوپا نہیں آتے یہ پرانا شروع ہوگی ہم نے ایک کک کر کے ان کو تیز چھنڈے پانے میں ڈالا تکی ایز ٹیز رہے میں نہ ہوں ایک دپنے کے ساتھ مرے بھائی ہم نے دوہ دوسрий کر کےaven 사alu اس میں ساغ!, کرما ڈالک لكن یہ صرف دس میٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کو گلینڈر میں پروٹ کرتے ہیں کہ اس کو پس لیں گے Начالا گے جب ہم اس کو اگرد کریں گے جب اس کا پیش لیں گے گ گی لندان میں دیکھیں می essیر میں پیش آڈا ہے اس کو جب اس کو گلڈر ہے تو یہ مسالہ جس طرح ہم پیش تھے ہم آپ ہوں سائے گا یہ دیکھیں یہ اس ٹلام میں آجائے ہم ایک کپ اپنا لیں گے آئیل اور اس میں ہم نسان کا بھگار لگائیں گے اس میں ہم نے اپنا یہ مسالہ ڈال دیا ہے پیس کے یہ دیکھیں جب تک بھونیں گے جب تک اس میں سے مرچو کی کولا مرچو کی حرانہ چلی جائے اور اس میں جتنے بھی ہمارے مکس ویجی ٹیبل تھے وہ ہم اس میں پانچ منٹ کیلئے پکائیں گے تاکہ وہ ازی ٹیز رہے سارے اس میں گھن لی جائیں یہ بچوں کو بہت پسند آتی ریسپی آپ اس کو پلیس ٹرائے کیجئے گا بچوں کے لیے ہم نے اس میں کیچپ شامل کر لیا ہے اور ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے بنائیں گے پھر وہ جو ہم نے حالو بالے تھے یہ دیکھیں آپ کی مرضی آپ کے بچوں کو جو شیف پسند آئے آپ اس شیف میں بنائیے اور اس کو ہم اسے دس منٹ کے لیے اتنا پکائیں گے کہ جو مسالہ ہم نے بنایا ہے گریوی بنائیے وہ اس میں جبز ہو جائیں تاکہ ہمیں آلو پھیکے نہیں لگیں اس لیے میں نے بنائی ہے اپنے بچوں کو بنا کے کھلائی تو انہیں بہت پسند آئی آپ بھی بنائیے گا بچوں کے لیے یہ ضرور ٹرائک ایزی کا یہ ریسپی ماری کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپی پسند ہے تو پلیس لائک شیئر اور میرے چین کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولی گا اللہ حافظ